مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ چار جمادی استانی چودے سو تینٹالیس ہجری بمطابق سات جنوری تو ہزار بائیس عسوی بعنوان آخرت کے دن پر ایمان خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بریلا باعواز حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور ان کی گنتی شمار کی انہیں آج آزمایا تھا کہ کل بدلا دے اس نے ان کے گھوڑوں کو ایک وقت مقررہ تک میدان میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کے لئے چھوڑ دیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسے شخص کی گواہی جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو مخلوق میں سب سے زیادہ سخی اور اخلاق و نصب کی اعتبار سے سب سے عالی ہیں اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر اور درود و سلام نازل ہو آپ کے معزز آل پر بلند بایا اصحاب پر جو آپ کے دین کے لئے ستون اور سازو سامان تھے آپ کی پکار پر سخی و مددگار تھے اور تابعین پر اور اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر جب تک رات کا تاریخ ہونا اور صبح کا نمودار ہونا ہے اما بعد میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہو کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں نیک بخت وہ ہے جس نے تقوی اور ہدایت اختیار کیا اور بدبخت وہ ہے جس نے سرکشی کی اور حد سے نکل گیا اللہ کا فرمان ہے جو زمین پاکیزہ ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کی حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے مومنوں مسلمہ حقیقت پختہ یقین اور ایمان کے ستونوں میں سے ایک یوم آخرت پر ایمان ہے ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ہے جن کے متعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ وہ موت کے بعد پیش آئیں گی اور یہ کہ اللہ نے اطعات کرنے والوں کے لیے جو عجر اور نافرمانوں کے لیے جس طرح کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور ان پر ایمان رکھا جائے اللہ کا فرمان ہے نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف موہ کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ روز آخرت پر ایمان لائے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی اور اس کے فرشتوں سے اور اس کے کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن کا انکار کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پرا جبریر علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں آخرت کے دن اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان رکھو اس حدیث کو مسلم نے نوایت کیا ہے آخرت پر ایمان کی وجہ سے سچا مومن جھوٹے کافر سے جدہ ہوتا ہے اس لیے کہ یہ غیب پر ایمان میں سے ہے اور شک و شبہ کو زائل کرتا ہے اللہ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں پرہزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور جب مشرقین نے یوم آخرت کا انکار کیا اور اس میں شک کیا تو کہا کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤگے تو تم پھر زندہ کیے جاؤگے بعید بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور یہ کہ ہم پھر اٹھائے نہیں جائیں گے اللہ تعالی نے ان کا جواب دیا اور ان کی گمراہی کو واضح کیا آخرت کے دن کے آنے کی ان پر حجت قائم کی اور اس دن کی حکمت کو واضح کیا اللہ نے فرمایا کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤگے اللہ تعالی سچا بادشاہ ہے وہ بڑی بلندی والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی بزرگ عرش کا مالک ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤگے پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤگے اور اللہ پر یہ بلکل ہی آسان ہے اللہ کا فرمان ہے وہ لوگ بڑی سخت سخت قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کو تو اللہ تعالی زندہ نہیں کرے گا کیوں نہیں ضرور زندہ کرے گا یہ تو اس کا برحق لازمی وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اس لیے بھی کہ یہ لوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسی اللہ تعالی صاف بیان کر دے اور اس لیے بھی کہ خود کافر اپنا جھوٹا ہونا جان لے پھر جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں ہوتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے اللہ نے ان کے اس دن کو بھول جانے کی مضمت کی چنانچہ اس دن کو بھولنے کی ان کو سزا دے گا اور ان کو آگ میں ڈالے گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا چنانچہ اللہ کہے گا آج ہم تمہیں بھولا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن کے ملاقات کو بھولا دیا تھا تمہارا ٹھکارہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی نہیں آخرت کا دن وہ دن ہوگا جس دن بندے کے دل میں گھبراہت ہوگی اس کے پہلووں میں خوف ہوگا وہ ہاں کو پکار کا دن ہوگا حسرت و افسوس کا دن ہوگا ہار جیت کا دن ہوگا اس دن سارے جہانوں کے رب کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے قبروں سے نکالے جانے کا دن ہوگا دلوں کے بھید کھلنے کا دن ہوگا جس دن زمین پوری شدت سے جھجوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھکے گی اللہ کے بندوں قوم کے تئین انبیاء علیہ السلام کا کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ان کو یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیں اور اس کے حالات اور خولناکیوں کو بیان کریں اس لیے کہ اس دن کی یاد دہانی نیکی اور ہلایت کی طرف لے جانے والی ہے اور اس سے غفلت برائی اور ہلاکت کی علامت ہے آخرت کے دن کی طرف بندہ جو پہلا قدم رکھتا ہے وہ اس کی موت ہے پھر اس کی قبر ہے اور قبر میں اس کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے چنانچہ وہاں اس کو یا تو عزاز بخشا جاتا ہے یا عذاب دیا جاتا ہے مومن کامیابی و توقیر سے نواز آجاتا ہے اور کافر کو ناکامی اور سزا ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا مسیح دجال کے فتنے کی طرح یا اس کے قریب قریب قبروں میں امتحان لیا جائے گا چنانچہ تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا اور اس ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ اس شخصیت کے متعلق تم کیا جانتے ہو جو شخص ایمان یا یقین والا ہوگا تو وہ کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے پاس ہدایت کی باتیں اور کھولی دلیلیں لے کر آئے ہم نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور ان کی اعتاعت کی وہ یہ تین بار کہے گا پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ تُو اتمنان و سکون سے سو جا ہم جانتے تھے کہ تُو یقین و ایمان والا تھا اور جو شخص منافق ہوگا تو وہ کہے گا میں تو کچھ نہیں جانتا لوگوں سے ایک بات سنتا تھا تو میں بھی ویسے ہی کہہ دیتا تھا اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے دوسری حدیث مسلم احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے فرشتہ کہتا ہے اگر تُو اپنے رب پر ایمان لاتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا اب جو کہ تُو نے اللہ تعالی کا انکار کیا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے بدلے تیرا ٹھکانہ یہ بنایا ہے اور اس کے لئے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا پھر فرشتہ اسے ہتھوڑے کی ایک ضرب لگاتا ہے جسے جن و انز کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے قبر یا تو نعمت والی ہوگی یا عذاب والی اس کے بعد قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور یہ کہ قیامت قطع نہ آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یقین اللہ تعالی قبر والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا پھر روحوں کو جسموں میں لوٹا دیا جائے گا اور زمین ان کے لئے اس طرح پھٹ جائے گی جیسے پودے کے لئے پھٹتی ہے جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تُو زمین کو دبی دبائی دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر مح برساتے ہیں تو وہ ترو تازہ ہو کر اُبھرنے لگتی ہے جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں ننگے بدن اور بلا خطنا کے رب العالمین کی طرف نکلیں گے سورج ان کے قریب ہوگا وہ پسینے سے تر بطر ہوں گے اور عامال کو تولنے کے لئے میزان قائم کیا جائے گا جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ تو نجات پانے والے ہو گئے اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا جو ہمیشہ کے لئے جہنم واصل ہوئے نام عامال تقسیم کیا جائے گا کوئی اپنی نام عامال کو داہنے ہاتھ سے لے گا کوئی بائیں ہاتھ سے یا اپنی پیٹ کی پیچھے سے لے گا اللہ سبحانہوں کا فرمان ہے ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نام عامال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پا لے گا لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے آج تو تو آپ ہی اپنا اپنے مومن بندوں سے تنہائی میں اس کے گناہ کا اقرار کرائے گا تو مومن بندہ اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اپنے گناہ کا اقرار کرے گا جہاں تک کافر اور منافق کی بات ہے تو کبھی ایسا ہوگا کہ وہ اقرار کریں گے اور کبھی بحث و مبحثہ کریں گے چنانچہ اللہ سبحانہوں اس کی کان آنکھ اور عازہ سے ان گناہوں کو بلوائے گا جو اس نے انجام دیا اور ارتکاب کیا یہ اپنی خالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے قوتِ گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے اس نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے اور تم اپنی بدعامالیوں اس وجہ سے پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھانے گواہی دیں گی ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے عمال سے اللہ بے خبر ہے تمہاری اس بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بلاخر تم زیاکاروں میں ہو گئے اب اگر یہ سبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنمی ہے اور اگر یہ عذر اور ماتی کے خواستگار ہوں تو بھی معذور اور معاف نہیں رکھے جائیں گے پھر ان کے لئے آگ بھڑکائی جائے گی چنانچہ وہ اس آگ کی جانب حکائیں جائیں گے اور اس میں گر پڑیں گے مومن تاخیر کریں گے تاکہ وہ معذد حوض سے پانی پیئیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض سے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اس حوض پر برطنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہوگی اس کی لمبائی اور چوڑائی ایک مہینے کے برابر ہوگی جو اسے ایک بار پی لے گا اس کے بعد اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی اس کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان پل سرات نصب کیا جائے گا جسے لوگ اپنے عامال کے بقدر پار کریں گے لوگوں میں سب سے پہلے انبیاء اور رسول اسے پار کریں گے جو اس کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے کہیں گے اے اللہ مجھ کو محفوظ رکھ اے اللہ مجھ کو محفوظ رکھ پھر جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر انہیں رک لیا جائے گا اور پھر آپس میں ایک کے ذریعے دوسرے پر ہوئے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا حتیٰ کہ وہ جب پاک و صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں جانے کی اجازت ہوگی وہاں کے نیگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم خوشحال لہو تم اس میں ہمیشہ کیلئے چلے جاؤ یہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں مقام کریں پس عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کی اردگرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کے حمد و تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا اور میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو نبی کریم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنا میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہر طرح کے گناہ اور خطاؤں سے تم بھی اسے مغفرت طلب کرو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے ہر طرح کی حمد اللہ کے لئے ہے جو تمام طرح کی حمد کا اہل اور مستحق ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسی گواہی جو اس کے شائعن شان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندی اور اس کے رسول ہیں آپ کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کی اچھی طریق پیروی کرنے والوں پر جب تک بادل بارش برساتا رہے گا اور اس کی بجلی کڑکتی رہے گی اما بعد اللہ کا تقوی اختیار کرو ہے اللہ کے بندو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا مسلمانوں یوم آخرت اور اس کی حولناکیوں اور احوال پر ایمان بندے کے عمل کی درستگی اس کے نفس کی پاکیزگی اور سیرت کے استقامت کا سبب بنتا ہے چنانچہ وہ نہ تو محرمات میں پڑتا ہے نہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور نہ آخرت کی دائمی سعادت کو حاصل کرنے میں کوتا ہی کرتا ہے اور نہ اسے گرمی کے بادل یا مجنو کی خیال جیسے کم تر درجے کی لذت سے بدلتا ہے نیند کا خواب ہو یا ڈھلتا سایا اقل مند اس سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے دنیا گزرنے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے مومن جس بلند ترین مقام کی تمنا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے دن اس کا پلڑا بھاری ہو اور اس دن اسے خوشخبری دی جائے اور مشکلات سے گلو خلاصی پر حمد بیان کرے پھر اس کا چھکانہ سخابت والے محسن کریم کی نوازش سے ہمیشہ کی اور نعمت والے گھر میں ہو درد و سلام نازل ہو ہدایت دینے والے رحمت پر توفیق یافتہ نعمت پر آپ کے نبی محمد رسول اللہ پر اے اللہ درد و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر پاک باز اور نیکو کار آپ کے اہلِ بیعت پر آپ کی بیویوں پر جو مومنوں کی مائے ہیں اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ایم مخلصین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے تمام صحابہ اور عل سے قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں سے ان کے ساتھ تو اپنے جود و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جا اے کریم و متعال اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزتہ فرمائے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزتہ فرمائے دین کے حدودوں کی حفاظت فرمائے اور اپنے مؤمن بدنوں کی مدد فرمائے اے اللہ مسئبت زدہ مسلمانوں کی مسئبت کو دور فرمائے اور پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائے قرضداروں کے قرض کو ادا کروا دے اور ہمارے مریضوں اور بیمار مسلمانوں کو اپنی رحمت سے شفاہ دا فرمائے اے سب سے زدہ رحم کرنے والا اے اللہ اپنے وطنوں میں محبوظ رکھ ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی صلاح فرمائے اور حق توفیق اور درستگی کے ذریعے ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی تعیید فرمائے اے اللہ ان کے ولی حد کو اسیز کی توفیق دے جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہے رب العالمین اے اللہ حدود اور سرحدوں پر تانیات ہمارے سپاہیوں کو درست کی ادا فرمائے اے اللہ ان کا حامی و ناصر و مادگار بن جا اے اللہ ہمارے لئے دین کو درست فرمائے جس میں ہمارے معاملات کی حفاظت ہے اور ہمارے لئے ہمارے دنیا کو درست فرمائے جس میں ہماری روزی ہے ہماری آخرت کو درست کر جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے اور زندگی کو ہمارے لئے ہر طرح کی بھلائی میں اضافہ کا ذریعہ بنا اور موت کو ہمارے لئے ہر بلائی سے راحت کا ذریعہ بنا اپنی رحمت سے اے رب العالمین اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی ادا فرمائے اور آخرت میں بھی بھلائی ادا فرمائے اور ہمیں آگ کی عذاب سے وجہ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اے اللہ اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ کے بندوں اللہ تعالی عدل کا بھلائی کا اور قرابتداروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں اور نائشائی استحرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو اللہ تم کو یاد کرے گا اس کی حسان و نوادد کر شکریہ اللہ کرو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے